پانی اور ہوا کے بغیر کررہ ارز پر زندگی کا تصور ناممکن ہے آز دنیا ترقی کی منازل تیزی سے تیہ کرتی چلی جا رہی ہے چاند کے بعد مریخ اور دوسرے سیاروں تک رسائی پر سائنس دان دن رات کوشاں ہیں اور اس خوز میں ہے کہ وہاں پانی اور ہوا کا پتہ لگایا جائے کیونکہ اس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے آج صاف پانی کے لیے ترقی آفتہ ممالک کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ممالک میں خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس سے آگاہی کے لیے عالمی سطح پر ہر سال ویل ووٹر ڈی منایا جاتا ہے اور پانی کی اہمیت سے آگاہی کے لیے سیمینارز اور میڈیا کے ذریعے مہم چلائی جاتی ہے پانی اگر انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے تو دوسری جانب ہیوانات اور نبتات کے لیے بھی پانی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے اور جہاں پانی کا حصول مشکل ہو وہ علاقے بنجر اور کہت سالی کا شکار ہو جاتے ہیں اور موت وہاں ڈیرے ڈال لیتی ہے اس لیے پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے دنیا بھر کے ممالک میں ڈیم بنائے جاتے ہیں جس سے تورائی کے حصول سمیت دیگر بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں گزشتہ برس اقوام متحدہ نے پاکستان سمیت دنیا کے ایک سو تیرانوے ممالک اور دائیس بین الاقوامی تنجیموں کی متفقہ رائے سے ترقیاتی ترجیحات کے تایون کے لیے سسٹینبل ڈیولپنٹ گولز یعنی بائیدار ترقیاتی اہداف مکرر کیے ان سترہ اہداف میں صاف پانی کی فراہمی، اداروں کی مضبوطی، بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری، سنتوں، ایجادات، انفراسٹرکچر کا فروغ اور قیام شامل ہے آج وطن عزیز پاکستان پانی کے بہران کا شکار ہے اس کے ڈیموں میں بتدریج پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت سلٹ کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے اور کالا باگ جیسے بڑے منصوبے تاتل کا شکار ہیں جبکہ بھارت نے اپنے دریاؤں کے ساتھ چھوٹے بڑے لا تعداد ڈیمز بنا کر پاکستان آنے والے دریاؤں کو خوشک کر دیا ہے بلکہ مزید ڈیم بنا کر پاکستان کو بنجر بنانے کے مضموم عزائم پر قبر بستا ہے جبکہ ہم پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے کسی بھی بڑے ڈیم کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہیں دے رہے قدرت نے ہمیں مادنیاتی وسائل سے مالا مال کر رکھا ہے 22 مارچ کو دنیا بھر میں وال ووٹر ڈے منایا جا رہا ہے اس دن کے مناصبت سے ہمیں پانی کے زیاہ کو روپنے کا اہد کرنا چاہیے پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی آبادی 19 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے جو دنیا کی کل آبادی کا 2.62 فیصد ہے مضموعی طور پر ہماری آبادی میں سالانہ 30 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے اتنی زیادہ آبادی والے ملک میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں 2004 سے 2005 میں کیے جانے والے سروے کے مطابق پاکستان میں 83.5 ملین لوگ صاف پانی سے محروم ہیں اور 50.7 ملین لوگوں کو صفائی کی بنیادی سہولیات دستیاب نہیں پانی کا بہت سا حصہ ہم خود ضائع کر دیتے ہیں پاکستان میں کل پانی کا دو فیصد حصہ گھروں اور انڈسٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں سے 30 سے 40 فیصد حصہ ضائع ہو جاتا ہے اور باقی 49 فیصد حصہ زرات میں استعمال کیا جاتا ہے اس وقت ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ پانی کا سینیٹیشن کا اور ہائیجین کا ایشو ہے اور اس کی وجہ سے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے ملک میں بیماریاں پھیل رہی ہیں اور جو ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں جو زندگی کے پہلے سال میں یا اپنے زندگی کے پانچ سال پورے کرنے سے پہلے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں پاکستان ان میں لیڈ کر رہے ہیں اور ان ساری چیزوں میں بہت بڑی وجہ جو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صاف پانی مہیا نہیں کر سک رہے ہمارے پاس سینیٹیشن کے بے شمار مسائل ہیں کہ سیوریجز جو ہیں وہ ہمارے پراپر طریقے سے ہمارا ویسٹ جو ہے وہ ڈسپوز آف نہیں ہوتا ہے جو کیمیکل انڈسٹریز ہیں اور جو دوسری فیکٹریز ہیں ان کا سارا جو ویسٹ میٹیل انڈسٹریل ویسٹ جو ہوتی ہے وہ ہمارے پانی میں مل رہی ہے یہ ساری چیزیں مل مل آکے ہمارے لیے ایک ایسا خوفناک سینیریو بنا رہی ہیں کہ جس میں ہمارے ملک کے جو بچے ہیں بڑے ہیں ان سب کے لیے بہت بڑا ایشو ایک بن رہا ہے صحت کے مسائل کے حوالے سے اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو صاف پانی پینے کا مہیا نہیں کریں گے تو اس سے بے تہاشا بیماریاں جو ہیں وہ ملک میں پھیلتی ہیں کولرا ہو گیا ٹائفوئیڈ ہو گیا گیسٹروینٹرائٹس جس سے ہر سال ڈائریا سے چار لاکھ سے زیادہ بچہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہیپٹائٹس اے ایک ایسی بیماری ہے جو کہ جگر کو خراب کرتی ہے ہیپٹائٹس اے جو ہے وہ بھی یہ گندے پانی کی وجہ سے پھیلتا ہے یہ پولیو جو آج تک ہم اپنے ملک سے ایریڈکیٹ نہیں کرسکے اس کے پھیلنے کی ایک وجہ بھی یہ کہ ہمارا سیوریج کا پانی جو ہے وہ ہمارے پینے کے پانی کے ساتھ مکس ہو رہا ہے تو اس قدر بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت برے ہیں اور آپ حالات جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں ان کے اندر ایک ایک بیٹ کے اوپر تین تین مریض چار چار مریض ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے کیونکہ ہاسپٹلز ناکافی ہیں اور بیماریوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اگر صرف اور صرف اگر ہم لوگ اپنے ملک کو صاف پانی پینے کا مہیا کر دیں اور جو یہ سینیٹیشن اور سیوریج کے مسائل ہیں اگر ہم اس کو ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں بلکل وسوق سے کہتی ہوں کہ ہمارے ہاسپٹلز کا برڈن جو ہے وہ آدھا رہ جائے گا کہ پیشنٹس جو ہیں وہ آدھے پیشنٹس جو ہیں وہ ان پیٹھ کی بیماریوں سے اور اس قسم کی بیماریوں سے جو کہ سینیٹیشن اور گندے پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہاسپٹل میں آتے ہیں دنیا نے دو ہزار پندرہ میں سترہ گول ایسے ایڈاپٹ کیے جن سے کہ پائیدار ترقی دنیا میں ممکن ہو سکے ملینئیم ڈیولپمنٹ گولز جو دنیا نے سن دو ہزار میں ایڈاپٹ کیے تھے ان میں پانی اور انسانی فضلے کو ٹھکانے پر لگانے کا کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں دی گئی تھی اب جیسے کہ ترقی ایک خاص مقام پر پہنچ چکی ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ دو ہزار تیس تک سارے لوگوں کے تقریباً پاورٹی سے ریلیٹڈ ہیلت سے ریلیٹڈ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ مسئلحہ لو جائیں گے تو اس حوالے سے وارٹر اینڈ سینیٹیشن اور ہائیجین کو ایک اہم حصہ سمجھتے ہوئے ایک سیپریٹ گول کے طور پر رکھا گیا ہے چونکہ وارٹر سینیٹیشن اور ہائیجین آپ کی غربت کی میں کمی کی ایک ڈائریکٹ ریزن ہے اسی حوالے سے ایڈوکیشن کی بہتر فراہمی کے لیے ایک خاص اہم ذریعہ ہے اور اسی حوالے سے آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بہت اہم حصہ ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ جب تک وارٹر سینیٹیشن کی فیسیلٹیز اور ہائیجین کی فیسیلٹیز سب لوگوں تک بقاعدہ طور پر نہیں پہنچ جاتی ہیں وہ نہ اپنے ایڈوکیشن کے اہداف حاصل کر سکتے ہیں نہ وہ اپنے ہیلت سے بہتری ہیلت میں بہتری لا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ پاورٹی یا غربت کے دائرے سے نکل سکتے ہیں لہٰذا دنیا نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ گول سکس رکھا جائے جس میں وارٹر سینیٹیشن اور ہائیجین کی فراہمی دنیا کے سارے لوگوں تک پہنچائی جائے جس میں غریب ترین طبقہ بھی شامل ہے جس میں خواتین بھی شامل ہیں جس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کو کوئی معذوری ہے اور وہ اس معذوری کی وجہ سے وارٹر ان سینیٹیشن کی یا ہائیجین کی فیسیلٹیز نہیں حاصل کر سکتے وارٹر ان سینیٹیشن اتنا اہم جوز ہے کہ دنیا میں ستر فیصد جو پانی ہے ٹھیک ہے جی اور تیس فیصد زمین اور ستر فیصد جو ہے پانی جس میں آپ کا ہیوی وارٹر بھی ہے اور سوفٹ وارٹر بھی ہے کھارا پانی اور میٹھا پانی پانی کی اہمیت اس لحاظ سے آپ یہ سمجھیں کہ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہوا اور پانی یہ دو بنیادی جوز ہیں لیکن اس وقت دنیا کے اندر ہم نے اتنی زیادہ پاپولیشن ہماری ہو چکی ہے کہ جو ریسورسز ہیں پانی کے وہ وہی ہیں اب گلیشر پگلتے ہیں ایک ہائیڈرالوجیکل سائیکل ہوتا ہے جو کہ پوری دنیا میں چل رہا ہے اور سائنٹیز یہ کہتے ہیں اور بینگ مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس دن ہائیڈرالوجیکل سائیکل ختم ہوگا اس دن کیامت ہوگی ٹھیک ہے جی اور وہ کیا ہے کہ آپ کا پانی بخورات کی شکل میں ہوا میں جاتا ہے وہاں پہ بادل بنتے ہیں بادل بننے کے بعد وہ پھر پریسیوٹیشن جس میں آپ کی سنو بھی ہے آپ کی رین بھی ہے اس شکل میں واپس زمین پیانتا ہے تو پانی ہوا میں جا رہا ہے اور ہوا سے ہی پانی زمین کے اوپر آ رہا ہے تو یہ ہائیڈرالوجیکل سائیکل ہے یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اب جو ہم کہتے ہیں کہ کلائیمٹ چینج ہو گئی ہے بھارشی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جی تو یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ قدرتی پانی ہے نیچرل وقت میں اب وہی پانی زمین کے اوپر سلاب لے کر آتا ہے اور وہی پانی زمین کے اندر بھی جاتا ہے جس کو ہم گراؤنڈ وارٹر کہتے ہیں ایک سرفیس وارٹر ہوگی ایک گراؤنڈ وارٹر ہوگی اب ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ جو ہم نے بات کی ہے ایس ڈی جی کی کہ یہ گول میں رکھنا کیوں ضروری تھا وہ اس لئے ضروری تھا کہ سرفیس وارٹر اور گراؤنڈ وارٹر دونوں میں امپورٹنٹ ہیں اب سرفیس وارٹر تو آپ کی نہریں ہیں دریاں ہیں یہ جو زمین کے اوپر پانی بے رہا ہے وہ ہے اچھا اس کے اندر آپ کی مکسنگ بھی ہو رہی ہے اسی کے اندر آپ نہروں کے اندر اب آپ سی وریج کا پانی پھینک رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے پولوشن پیدا بڑی ہے اس سے بیماریاں ہو رہی ہیں اور سب سے زیادہ مین سورس جو ہے ہائپا ٹیٹی سی کا وہ آپ کا سی وریج وارٹر مکسنگ وید دی فریش وارٹر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وارٹر اور سینیٹیشن جو پاکستان بنا ہے تو اس کے بعد کچھ علاقوں میں کام ہوا ہے کچھ میں نہیں ہوا تو سینیٹیشن اور وارٹر کا ایشو تو ہے اس کو ہم انشاءاللہ قدر بہتر کرنے کے لیے جا رہے ہیں کئی علاقوں میں کام ہو چکے ہیں کئی علاقوں میں کام رہتے ہیں تو خاص طور پر چونکہ میں سرکودہ سے پلانگ کرتا ہوں ایسے ہی مسئلے وہاں پہ ہیں لیکن اس کے لیے سرکودہ میں پچاس سالہ تاریخ میں جو سیوریج کا نظام بنا تھا اس کو پروپرلی منیج نہیں کیا گیا اور پچھلے بیس تیس سالوں سے کسی نے بھی پروپرلی منیج نہیں کیا اگر ہم پورے پاکستان کو انیلائز کریں تو بہت سارے ایسے ایریاز ہیں مثلا تھر کا علاقہ ہے پاکستان کا اس کے علاوہ چولستان ہے جہاں پانی کی اتنی قلت ہے پینے کے پانی کی کہ وہاں انسان اور جانور ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے ہیں اور یہ اس سے بڑا علمیہ میرے خیال ہے کسی محذب انسانی معاشق کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا اسی طرح تھرم میں جو صورتحال ہے وہاں جو بچے ہر سال سیکڑوں بچے بیچارے جان سے جاتے ہیں معصوم بچے صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے تو اس طرف حکم پرانوں کی نہ وفاقی حکم پرانوں کی اور نہ صوبائی حکم پرانوں کی کسی نے آئے تک تو جو نہیں دی یہ تو ریموٹ ایریاز ہو گئے ہمارے اس کے علاوہ آپ دیکھئے جو ہمارے ڈیولپڈ ایریاز ہیں مثلا لاہور جو ہے اس کے بارے میں بھی ریپورٹیں جو ہیں ماہرین کی اور ان کی ایک فرانزیک لیبارٹری ہے وہاں جو پانی کا تجزیہ کرتے ہیں وہ جو ریپورٹیں ہیں وہ بھی خوفناک حد تک اس بات کی نشاندہ ہی کر رہی ہیں کہ یہاں کے جو انسان ہے وہ پانی کی ہاتھوں موت کی طرف تکیلے جا رہے ہیں ایک تو پانی کی جو زیر زمین جو صدا ہے وہ بہت تیزی سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں اس وقت یہ صورتحال ہے آج سے کوئی دس سال پہلے تک یہاں زیر زمین پانی جو کوئی سو فٹ نیچے تک دستیاب تھا آج یہ صورتحال ہے صرف لاہور میں کہ آٹھ سو سے ایک ہزار فٹ تک نیچے جا چکا ہے پانی ابھی یہ ڈگنگ انہوں نے کچھ نیٹیو لوگ کی کی ہے لاہور میں تو ان کے پاس یہ ساری ریپورٹیں موجود ہیں کہ انہیں کتنی مشاکت کرنا پڑی کئی ٹیوور سوک ہے لاہور کے پانی کی سطح دیچے جانے کی وجہ سے وہ ناکارہ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے نئے لگائے ہیں ٹیوور تو ان کی ڈگنگ اور وہ بھی انہوں نے لگائے ہیں یعنی کہ چین اور جاپان کی معاونت سے ان کی ایکویپنٹ تھی ان کے فنڈنگ تھی تو انہوں نے یہ حمد کی ورنہ شاید یہ بھی possible نہ ہوتا یہ اتنی بے نیازی ہے انسانی ضرورتوں اور سہولیات کی ادم فراہمی کے معاملہ میں اتنے یعنی کہ ناکست کار کرگی ہے ہمارے حکرانوں کی ہماری انتظامیاں کی کہ یہ آگے چل کر ایک انتہائی گھنونے بہران کی صورت میں یہ سامنے آ سکتی ہے پاکستان جیسا کہ آپ کا معلوم ہے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے پاپولیشن کے حوالے سے اس وقت پاکستان کی تعداد پاپولیشن تقریباً لگ بھگ بیس کروڑ کے قریب ہے اس وقت پاکستان میں وارٹر سینٹیشن کی فیسیلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً انتالیس ہزار بچے فوت ہو جاتے ہیں بنیادی طور پر مینلی ڈائیریا کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی حالات ایسے ہیں کہ ہر سال تقریباً تیس لاکھ لوگ ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں وارٹر اور سینٹیشن اور ہائیجین ریلیٹڈ ڈیزیزز کی وجہ سے اسی وجہ سے پاکستان میں جو ایک پروڈکٹیوٹی کا لیول ہے یا جو پاکستان کا جی ڈی پی ہے وہ تقریباً چار فیصد متاثر ہوتا ہے ہر سال جو ایک بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کے لیے جو اس وقت پاکستان کی کلیمڈ اچیومنٹس ہیں وہ تقریباً ایکانوے فیصد لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی موجود ہے صاف پانی جب ہم کہتے ہیں تو اس کے بہت سارے تفصیلات ہیں جس میں اگر ہم حقیقی طور پر دیکھیں تو ان تفصیلات کو تقریباً صرف بیس فیصد پانی جو ایکانوے فیصد لوگوں کو مل رہا ہے وہ ان تفصیلات کو پورا کرتا ہے باقی اسی فیصد پانی جو لوگوں کو ملتا ہے جو ایکانوے فیصد لوگوں کو ملتا ہے اس میں وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے اور یہ سٹینڈرڈز پاکستان کی حکومت نے دو ہزار آٹھ میں تیہ کیے تھے کہ کن کوالٹی سٹینڈرڈز کے مطابق لوگوں کو پانی ملے گا پینے کا ساتھ ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو سینٹیشن کے حوالے سے ہمارے پاس اس وقت تقریباً دھائی کروڑ لوگ ایسے ہیں جو جو اوپن میں پاکھانا کرتے ہیں جو اوپن میں ڈیفیکیٹ کرتے ہیں تو جب اتنے لوگ دنیا میں پاکستان میں اوپن میں ڈیفیکیٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ امیجن کریں کہ کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں اسی حوالے سے پاکستان میں جو ہائیجین کے حالات ہیں لوگوں کے ہاتھ دھونے کا مثال کے طور پر ایک بنیادی صفائی کا جو انصر ہے وہ ہاتھ دھونا ہے اور کرٹیکل ٹائمز پر ہاتھ دھونا ہے تو وہ بنیادی طور پر پورا نہیں ہوتا اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بڑی اچھے لیول کی شادیوں میں بھی اگر آپ دیکھیں جب کھانے کی آواز لگتی ہے تو لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں جائے اس کے دیکھنے کے کہ انہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں یا نہیں دھوئے تو یہ تو ہم بات کر رہے ہیں شہر کی یا گاؤں کی اس لیول کی جہاں پہ لوگ صاف سترے ہو کے آتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں عام حالات کی جب ایک ماں ایک بچے کو صاف کرتی ہے اس کی حاجت پورا کرنے کے بعد اور وہ بغیر ہاتھ دھوئے جہاں کے کھانا تیار کرنا شروع کر دیتی ہے یا بغیر ہاتھ دھوئے اس کو دودھ پلانے شروع کر دیتی ہے فیڈر کی ذریعہ یا اس کو کھانا کھلانا شروع کر دیتی ہے تو یہ سارے جراسین جو اس کے ہاتھ میں لگے ہوتے ہیں وہ اس کے موں میں جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو بیماری ہاتھ آتی ہے تو یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں جو اس وقت پاکستان کو ایک بڑے مشکل میں لے کے جا رہے ہیں ایک بڑی آپ کی پروڈکٹیویٹی کو افیکٹ کر رہے ہیں واتر پلوشن سے مراج یہ ہے پانی کے اندر آپ جو ڈبلیو ایچو کی ایک لیمٹ ہے اس لیمٹ سے زیادہ اگر آپ کے پاس اس کے اندر کیمیکلز اس کے اندر سالس موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی الودہ ہے اس کی ڈیفرنٹ لیمٹس ہیں جیسے پی ایچ کہلانتی ہے کہ اندر سیون پی ایچ ہو تو ہم کہتے ہیں سیون پی ایچ تک کا پانی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے ہارڈ نہیں ہے اسی طرح اس کے اندر سوڈیم ہے پٹاشیم ہے کیلشیم ہے یہ سارے اپنا منرلز اور سالٹ اس کے اندر ہم بے شمار دیکھتے ہیں ڈبلیو ایچو کی ایک سکرینڈر لیمٹس ہے اگر اس لیمٹ کے اندر اندر وہ پانی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی ٹھیک ہے that is fit for drinking purposes اگر اس سے لیمٹ زیادہ دو ہزار نو کے مطابق ملک میں غیر میاری پانی اور سینیٹیشن سے متعلقہ پیدا ہونے والی بیماریوں کے باعث معیشت کو سالانہ ایک سو بارہ عرب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے یومیاں تیس کروڑ روپے پانی کے باعث پیدا ہونے والی بیماریوں کی نظر ہو جاتے ہیں ان اخراجات میں سے پچپن سے اسی عرب صرف ڈائریا سے متعلقہ بیماریوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں وزارتِ ماحولیات کے مطابق پاکستان میں کم از کم 62 فیصد کے قریب شہری اور 84 فیصد کے قریب دیہاتی آبادی بینے کے صاف پانی کی سہولیات سے یک سر محروم ہے اور ناقص پانی کے استعمال سے وجود پانے والی بیماریوں کی شرع میں ہر سال کئی گناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے بنیادی طور پر ہم کیوں ابھی تک اس ملک میں بڑے اچھے طریقے سے ایک نظام نہیں وضع کر سکے وارٹر سینیٹیشن اور ہائیجین کا اس میں تین چار پانچ بڑی چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پر سٹیٹ کی سطح پر وارٹر سینیٹیشن اور ہائیجین کو وہ پریورٹی نہیں دی جاتی جو پریورٹی نوملی اور سوشل سیکٹرز کو دی جاتی ہے ایسے بھی ہمارے ہاں تو سوشل سیکٹرز کی پریورٹیز کا ایک مسئلہ ہے نہ ہی ایجوکیشن کو اس کی ریکوائرڈ لیول کی اٹینشن دی جاتی ہے نہ ہی ہیلتھ کو اس کی دی جاتی ہے آپ روزانہ ان کے مطالق انفرمیشن سنتے ہیں کہ کیا حالات ہیں ہمارے ایجوکیشن کے اور کیا حالات ہیں ہیلتھ لیکن وارٹر ان سینیٹیشن جو ایک انٹیگرل کامپننٹ ہے بنیادی طور پر ہے صحت کا اس کو بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی بہت کم مالی وسائل مہیا کیے جاتے ہیں کہ وارٹر ان سینیٹیشن کی فسیلیٹیز لوگوں تک پہنچائی جا سکیں اور خاص طور پر ان لوگوں تک پہنچائی جا سکیں جو لوگ دور دراست کے علاقوں میں رہتے ہیں جو لوگ غریب ہیں جن لوگوں کا کوئی ریسورسز تک اختیار نہیں ہے ان لوگوں تک نہیں پہنچتے وسائل دیکھیں جی دعوے تو وہ لوگ بہت کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑے بڑے بجٹ بھی رکھتے ہیں ساف پانی کمپنی بھی انہوں نے کوئی بنائی ہے مگر یہ چیزیں اس وقت نظر آتا ہے کہ جی ایفیکٹیو ہیں جب آپ کے حالات بہتر ہو آپ کے انڈیکیٹرز بہتر ہو آج تک یہ جو ان کی سینیٹیشن پولیسی ہے اور یہ پانی کی جو وارٹر پولیسیز ہیں ان کی ایمپلیمنٹیشن آج تک ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئی اور یہ جو کمپنیز بھی بنائی ہیں میں نہیں سمجھ دی کہ کچھ فیلٹریشن پلانٹس کچھ ہیریاز میں لگا دینے سے اس کا کوئی حل ہوگا کیونکہ ہمیں بہتری نظر نہیں آ رہی ہاسپلز اسی طرح بھرے ہوئے ہیں بچے اسی طرح پیٹ کی بیماریوں سے آ رہے ہیں آج بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک سمپل ڈائریا سے جو بچہ ہمارے مرتے ہیں وہ ایک سادی ڈائریا سے اگر کوئی بچہ مرے تو میں سمجھتی ہوں اس ملک کے لیے جو ہے وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ڈائریا ایک ایسی چیز ہے جو بہت آسانی سے ٹریٹ ہو جاتی ہے ایک او آر ایس کا پیکٹ اگر بچے کو پلا دیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہی اس چیز کا حل ہو جاتے ہیں مگر ہمارے حکمران جو ہیں میرا خالص طرف توجہ نہیں دے رہے تب ہی پاکستان جو ہے وہ دنیا کی پہلے یا دوسرے نمبر پہ ان ممالک میں آتا ہے جہاں کہ بچے جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں مرتے ہیں تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں اور پھر سب سے اس کا ایک اور جو نقصان ہوتا ہے کہ اگر زندگی کے پہلے سال میں بچے کو دو دفعہ ڈائریا ہو جائے تو پھر اس کے جسم میں ایسی کمی آ جاتی ہے وہ مل نریشمنٹ کا شکار ہو جاتا ہے وہ سٹنٹنگ کا شکار ہو جاتا ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ ایفیکٹ ہو جاتی ہے اور جب گروتھ ایفیکٹ ہوتی ہے تو اس بچے کا آئی کیو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی آئندہ زندگی میں ہیلتھ ایفیکٹ ہوتی ہے اور وہ اس طریقے سے ایک مفید شہری نہیں بن سکتا وہ اس طریقے سے اپنے ملک میں اپنی کانٹریبیشن نہیں دے سکتا جو کہ ایک صحت مند بچہ دیتا ہے تو یہ بار بار جو چھوٹے بچوں کو میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کے پہلے سال میں کئی کئی اپیسوڈ جو ہے وہ بچے ان ڈائریا کا شکار ہو جاتے اس کے علاوہ جس طرح سے حکومت مختلف قسم کی کمپینٹ چلاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کبھی ڈینگی کی کمپینٹ چل رہی ہے کبھی کسی چیز کی تو ڈینگی سے ایفیکٹڈ تو لوگ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں اس سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو ہیں وہ بچے اور بڑے ڈائریا کا شکار ہوتے ہیں گندے پانی کی وجہ سے لیک آف سینٹیشن کی وجہ سے تو اگر ہم اپنے لوگوں میں ایک اویرنس کریئٹ کریں ایک سمپل پروسیجر ہے ہینڈ واشنگ کا اگر ہم اس چیز کو اور یہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے تو اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے یہ حدیث ہے تو اس میں سو فیصد سے چاہیے کہ اگر آپ ہاتھ دھونے شروع کر دیں ہر کھانے سے پہلے یا ماں جو ہیں وہ بچوں کو فیڈر دینے سے پہلے یا بچوں کو کچھ کھانا کھلانے سے پہلے تو بہت سی پیٹ کی بیماریاں جو ہیں وہ بچ جاتی ہیں پر حکومت نے میں دیکھتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی اویرنس کمپین نہیں ہے حالانکہ پوری دنیا میں ہینڈ واشنگ ڈے منایا جاتا ہے ورل ٹویلٹ ڈے منایا جاتا ہے یہاں پر بھی دکھانے کے لیے تھوڑا بہت ایک دو کوئی سیمینار ہو جاتے ہیں سلسلے میں مگر اس کمپین کو بڑے پیمانے پر لانچ کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن پر خرچہ کم ہوتا ہے اور ان کے نتائج بہت بہترین آتے ہیں ہم بہت ساری مشکلات سے بچ جائیں گے یہاں پر ہم واسا سکیمیں بناتی ہیں شہروں کے اندر لیکن پراپر سینیٹیشن کا انتظام نہیں ہے سب سے زیادہ اب دیکھیں اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ رائیوینڈ روڈ کے اوپر اب بھی انہوں نے سیوریج نیا بچھایا ہے دیزائن سہی نہیں ہوتا ان کو سہی ایکزیکیوٹ نہیں کیا جاتا وہ نیٹس بیز نہیں ہوتی تو وہ ڈس فنکشنل ہو جاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد اور ڈس فنکشنل ہونے کے بعد حکومت کے رسورسز ایک سائٹ پہ ضائع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو فیسلیٹیز دوسری سائٹ پہ نہیں رہیتی چوتھی بڑی چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجیز کا فقدان ہے پاکستان میں ہر جگہ پہ ساف پانی نہیں موئی ہے کسی جگہ پہ ایک قسم کی کانٹیمنیشن ہے کسی جگہ پہ دوسری قسم کی کانٹیمنیشن ہے تو پانی کو ساف کرنے کا بھی انتظام کوئی نہیں ہے کہ پانی کو صحیح طریقے سے ساف کیا جائے چند ایک حکومتی انیشیٹیوز آئے ہیں جنہوں نے کافی وارٹر فیلٹریشن پلانٹس لگائے لیکن وہ چونکہ اتنے ایکسپینسیو ہوتے ہیں ان کی ریکرنگ کاسٹ اتنی ایکسپینسیو ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ ڈسفنکشنل ہو جاتے ہیں اور انسیف پانی موہیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں پانچ پانچ کروڑ کی ایسی سکیمیں مختلف فلاکوں میں رکھی ہیں جو ہمارا مین ڈسپوزل ہے اس کو اپگریٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے اس میں پانچ کروڑ کی رکھم رکھی ہے تاکہ ہم مختلف علاقوں سے جو خاص طور پر جہاں پر پلیننگ اور پروگرام مکمل نہیں ہو سکے سیوریج کے نظام خراب ہے اس سیوریج کے سابقہ پرانے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے مین ڈسپوزل بنائے ہیں تاکہ ان علاقوں کے جو سیوریج کے نظام ہیں اس کو وہ کور کر سکے کنجیومر رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں ہر پانچوں بچہ پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض میں مبتلا ہے زمین کا ستر فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے مگر یہ سارا پانی قابل استعمال نہیں استعمال کے لیے پانی مختلف ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے پاکستان میں سوشل اینڈ لونگ سٹینڈر کے دوہزار دس سے دوہزار گیارہ کے سروے کے مطابق پینے کے پانی میں سے تائیس فیصد نلکے کا پانی بیاسی فیصد ہینڈ پامپ بہتر فیصد موٹر پامپ چار فیصد کموں اور نو فیصد دیگر ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے ملک کے سب سے بڑے شہر اور سابق دارالخلافہ میں صاف پانی کی فراہمی شہری انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے شہر کے کوالٹی کنٹرول حکام کے مطابق کراچی میں فراہم کیا جانے والا اسی فیصد پینے کا پانی آلودہ اور پچانوے فیصد علاقوں میں فراہم کردہ پانی میں کلورین ہی شامل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ دریاؤں اور ندی نالوں کی نسبت زیر زمین پانی صحت کے لیے زیادہ محفوظ ہے بگر تحقیق کے نتائج کچھ تسلی بخش نہیں آئے زیر زمین پائی جانے والی چٹانوں سے فلورائیڈ مسلسل پانی میں شامل ہوتا رہتا ہے اور فلورائیڈ کی زیادہ مقدار پوائزننگ کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ سیوریس کا پانی بارش کا پانی سب بہ کر زیر زمین جمع ہوتے ہیں پانی خواہ دریاؤں جھیلوں میں ہو یا زیر زمین زخیرہ ہو دن بہ دن آلودہ ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ انسان کے بنائے ہوئے کارخانے اور ان میں بننے والی مختلف مسنوعات ہیں ذراعت اور اس میں استعمال ہونے والی عدویات بھی پانی کو آلودہ کرتی جا رہی ہیں ان سب عوامل کے پیچھے دن دگنی رات چگنی بڑھتی ہوئی آبادی ہے سیوریس کا پانی اس نہر میں گرتا ہوا اور وہ سارا پانی جو ہے وہ آلودگی سے بھرا ہوا پانی ہے اور یہی پانی جب نہر کے ساتھ ہم اسی نہر سے ہم کھیتوں کو سراب کرتی ہیں کھیتوں کو پانی دیتے ہیں اور جب وہی آلودگی والا پانی مکس ہو کر کھیتوں میں جائے گا کھیتوں میں ہم سبزیے بیجتے ہیں تو یہ ایک فور چین ریاکشن ہوتا ہے اسی سے آلودگی جو پودوں میں جاتی ہے پودوں سے آپ کی سبزیوں میں ہوگی پھلوں میں ہوگی وہی ہم کھاتے ہیں اور بیمار ہیں تو یہ ایک فور چین سائیکل چل رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس وقت گورنمنٹ کو اقدامت کرنے چاہیے اور گورنمنٹ کے ساتھ عوام کے اندر آگئی بہت ضروری ہے سمیلرلی اگر آپ نے خیال کیا ہو شہری علاقوں میں تو آپ کی پائٹ سیورج لائنز ہیں جو آپ کے گھر سے انسانی فضلے کو نکال کر کہیں لے جاتی ہیں وہ کہیں پاکستان میں اسلام آباد سب سے موڈرن شہر گردانہ جاتا ہے اسلام آباد میں بھی آج انسانی فضلے کو صحیح طور سے ٹھکانے لگانے کا انتظام موجود نہیں ہے جو واحد سیورج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اسلام آباد کا وہ پارٹلی فنکشنل ہے مطلب یہ ہے کہ بہت سارا انسانی فضلہ اسلام آباد کا وہ ہمارے نیچرل ریسورسز کو کنٹیمنیٹ کر رہا ہے یہ تو بات شہروں کی ہوگی گاؤں میں تو سرے سے کوئی انتظام ہے ہی نہیں یا لوگ اپنی حاجت رفع کرتے ہیں کھیتوں میں جات کرتے ہیں یا لوگ جو ہے اپنے گھروں میں لیٹرینز بنا لیتے ہیں لیکن فضلہ کر ٹھکانے لگانے کا انتظام کوئی موجود نہیں تو یہ ساری جو نظام ہے یہ ہمارے نیچرل ریسورسز کو جو جو گراؤنڈ وارٹر ہے اس کو بھی کنٹیمنیٹ کر رہا ہے اور جو ہمارے فریش وارٹر سٹریمز ہیں اس کو بھی کنٹیمنیٹ کر رہا ہے پانچویں بڑی چیز جو ہے وہ انسانوں کے اپنے روئیے ہیں لوگوں کے اپنے روئیے ہیں کہ لوگ کس حوالے تک وارٹر سینیٹیشن اور ہائجین کو اہمیت دیتے ہیں اور کس حوالے تک وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی صحت اور ان کی زندگی کو بہتر کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گاؤں میں کہ لوگ کرزہ لے کر کراچی میں یا لاہور میں یا اور بڑے شہروں میں مزدوری کر کے اپنے گھر تو اچھے بنا لیتے ہیں لیکن اس میں ایک چھوٹا ٹوائلٹ لوگ نہیں بناتے یا لوگ اپنے موبائل کے فون تو استعمال کرتے ہیں اس کے کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اپنے گھر میں ہاتھ دھونے کا سابون ماہیہ نہیں کرتے تو یہ بنیادی مسئلہ ہے جو ہماری وارٹر ان سینیٹیشن میں ایک آگے جانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ اس وقت پاکستان کو ایک بڑے مشکل سے بہتر کرتے ہیں بڑتی ہوئی آبادی، ٹرافیک، نقصان دے مسنوات اور بہت سے عوامل نے مل کر پانی کو اس حد تک آلودہ کر دیا ہے کہ ہر سال چار ملین پاکستانی گندے پانی کے باعث بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن میں آنتوں کی بیماری، ہیزہ، اسحال، ہیپاٹائٹس، ملیریا، سانس کی بیماریاں اور پولیو جیسی خطرناف بیماریاں شامل ہیں پاکستان میں تیس فیصد بیماریاں اور چالیس فیصد اموات ناقص پانی پینے کے باعث ہو رہی ہیں پیکٹیوں اور کارخانوں سے خارج ہونے والا پانی اپنے اندر بہت سے کیمیکلز لے کر نکلتا ہے اور یہ کیمیکلز ندی نالوں کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ ندی نالے نہروں اور دریاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں پانی میں شامل ہونے والی یہ کیمیکلز نہ صرف آبی حیات کے لیے نقصان دے ہیں بلکہ تمام زہریلے مادے انسانی جسم میں شامل ہو جاتے ہیں اور انسانی آزا میں جمع ہو کر محلک بیماریاں پھیلانے کا باعث بنتے ہیں اس گدلے پانی کو پھٹکری میں ڈال کر یا اُبال کر قابل استعمال بنایا جاتا ہے مگر حل پذیر مادے پھر بھی پانی میں موجود رہتے ہیں اس وقت جو ہماری انڈسٹریل ویسٹ ہے جو کیمیکلز جو ہیں جو بڑے خطرناک قسم کے کیمیکلز جو ہیں آپ صرف لاہور کے مثال لے لیں تو لاہور کا جو راوی کا پانی ہے اس کے اندر اس وقت اس قدر کیمیکلز اور ٹاکسنز اور پوائزنس مٹیئلز موجود ہیں اور وہ یہ رائے کہ جو انڈرگراؤنڈ وارٹر ہے وہ راوی کے نیچے سے سیپیج کے ساتھ وہ سارے کیمیکلز جو ہیں وہ انڈرگراؤنڈ وارٹر میں شامل ہو رہے ہیں اور ایک ریسنٹ سروے کے مطابق دو ہزار بیس تک اگر ہم لوگوں نے اس کو اپنا کوئی حل نہ کیا تو لاہوریوں کو پینے کے لیے پانی مہیا ہی نہیں ہوگا اور ہر بندے کو جو ہے وہ بوتل والا پانی کریدنا پڑے گا تو یہ کچھ ایسے مسائل ہے جن پر گورنمنٹ کو فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور پھر اگر آپ رورل ایریاز کی طرف جائے تو وہاں پر اوپن ڈیفیکیشن کے وہاں پر ایک رواد ہی نہیں ہے کہ باتھرومز لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ باتھرومز یا ٹوائلیٹس بنائیں اور کھیتوں میں اور اُدھر وہ سارا اوپن ڈیفیکیشن کا ایک سسٹم وہاں پر موجود ہے جس کی وجہ سے رورل ایریاز میں بھی اس قدر بیماریاں پھیل رہی ہیں کیونکہ لوگ اپنے رفاہ حاجت کے لیے کھیتوں کو استعمال کرتے ہیں نہروں کے پاس جاتے ہیں جو ان کے محول کو جو ہے وہ اس قدر پولیوٹ کر رہے ہیں بیماریاں ناکیز پانی پینے کی وجہ سے پھیلتی ہیں اس طرح کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں پانچ ملین بچے ہر سال گندہ پانی پینے کے باعث مر جاتے ہیں جبکہ پاکستان میں ہر سال تین سے چار ملین لوگ پانی کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن میں سے ایک ملین موت کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ ایک آشاریہ چھے ملین لوگ ہر سال ڈائریہ کے باعث موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اس میں نو فیصد تعداد پانچ سال سے کم عمر بچوں کی ہے سڑکوں پر رما دوان ٹریفک بھی پانی کو آلودہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے پاکستان میں پینے کے پانی سے مطالق پالیسی بنائے گئی جسے نیشنل رنکنگ وارٹر پالیسی دو ہزار نو کہا جاتا ہے اس کا مقصد پاکستان میں لوگوں کو پینے کے سطاف پانی کی فراہمی ہے اس سلسلے میں آٹھ اشاریہ دو ملین ڈالر حرچ کر کے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگائے گئے یہ پلانٹ پاکستان کی تمام تحصیلوں میں نصب کیے گئے ان پلانٹس کی کل تعداد پانچ سو پچاس سے زائد ہے اور ان میں سے ہر فیلٹریشن پلانٹ ہر گھنٹے میں دو ہزار گیلن پانی فیلٹر کر سکتا ہے پانی کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے جسم کے ستر فیصد، خون کے پسپن فیصد اور کررائیرز کے دو تہائی رقبے پر پانی نے آہاتہ کر رکھا ہے پانی کے نامناسب استعمال اور ناقابل استعمال پانی کو صاف پانی میں شامل ہونے سے بچانے کے لیے مناسب میکنزم بنانا پڑے گا ورنہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان خوراک کے دوسرے مسائل کے ساتھ پانی کی شدید کلت کا شکار بھی ہو جائے گا گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جتنی بھی ہاؤزنگ سکیمز ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں کہ آپ سڑک پہلے بنا لیتے ہیں سینیٹیشن بعد میں ہو رہی ہوتی ہے سڑک پہلے بنا لیتے ہیں وہاں پہ سوئی گیس کی پائیپ بعد میں بچھ رہی ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ منڈیٹری ہو جانا چاہیے کہ جب ایک سڑک ڈیویلپمنٹ ہو کسی علاقے میں تو وہاں پہ یہ بیسک جو ضرورت ہے واتر لین سیوری لین اور سوئی گیس لین ٹیلی فون کی یہ سارے جتنے کنیکشنز ہیں وہ پہلے کیا جائیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے اس کے بعد کار پٹنگ آف در رورز کی جائے انیس سو ستانوے کا انوارمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے وہ بڑے کلیرلی ساری انڈسٹریز کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنا جو اخراج ہے کسی بھی قسم کا چاہے وہ ہوائی اخراج ہے چاہے وہ پانی سے ریلیٹڈ اخراج ہے چاہے وہ سالٹ اخراج ہے جو بھی ان کے ویسٹ ہیں ان کو پراپر سٹینڈرز کے مطابق ڈسپوز آف کریں لیکن انفرچنٹلی اس وقت یہ نہیں ہو رہا اور بڑے بیمانے پر نہیں ہو رہا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسلام آباد میں انسانی فضلہ مین سٹیمز میں جا رہا ہے وارٹر سٹیمز میں جا رہا ہے تو اسی حوالے سے انڈسٹری کا ایک بہت بڑا حصہ بھی بغیر ٹریٹڈ حوالے سے پاگنی میں بھی جا رہا ہے زمین کے اندر بھی جا رہا ہے اور زمین کے اوپر بھی بھینکا جا رہا ہے تو اس کی ریگولیشن کی ضرورت ہے دو ہزار چودہ میں حکومت سندھ نے اور میرے خیال سے حکومت پختونخواہ نے اپنے انوارمنٹل پروٹیکشن ایکس بنائی ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جب تک پروپر امپلیمنٹیشن کا ماجین کی نہیں ہوگی ہم اپنے صاف انوارمنٹ کو الودہ کرتے رہیں یہ بنیاد ہے معاشرے کی یہ پلیننگ جو ہے اس کو اگر آپ صحیح طریقے پر استوار کر لیں تو میرا خیال ہے کوئی پانی کا کرائسس پیدا نہیں ہوگا کوئی دوسرے جو ہے سینٹیشن کے حوالے سے جن مسائل کا ہم شہریوں کو سابنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی مسائل کم ہو جائے گے لیکن بات یہی ہے کہ ہماری ترجیحات کی ہماری ترجیحات جو ہے ہماری حق قرآنوں کی وہ تو اور طرح کی ہے وہ تو آپس کی چھینا جپٹی کی ہیں اپنی جیبے بھرنے کی ہیں اپنے قارون کے خزانے جو ہے وہ سمیٹنے کی ہیں شہریوں کے مسائل کی طرف تو کوئی توجہ نہیں ان کی یہ وارٹر ایر سینٹیشن والی جو بات ہے یہ بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے شہری ایک محضم معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے تو یہ سسٹم آپ کو صحیح کرنا پڑے گا ورنہ یہاں افرہ تفریح ہوگی یہاں بھوک کا راج ہوگا یہاں کہت سالی کا غلبہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو عام انسان ہیں بیچارے وہ زندہ درگور ہو کر مرتے رہیں گے تو اس سے بڑا علمیاں کسی انسانی معاشرے کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میں نہ خواہلے کہ وارٹر انسانیٹیشن کے اوپر تو بار بار اسیملی میں آواز اٹھائی جاتی ہے اس کے لیے ہم لوگ تحریکے التوائے کار بھی دیتے ہیں قرار دادے ابھی کل پرسو بھی ایک پانی کے حوالے سے میں نے تحریکے التوائے کار جمع کرائی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ ان چیزوں کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں اور چونکہ ان کی پریورٹیز کچھ اور ہیں وہ انفرسٹرکچر کے اوپر اورنج ٹرین سڑکیں پل انڈر پاسس کے اوپر ان کا فوکس ہے تو میں سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت یہ چیزیں جو ہیں کہ کہیں بھی مجھے ان کی پریورٹیز میں نظر نہیں آ رہی لوکل بارڈیز کا پروپرلی اپنا ایک رائٹ ہے جتنے میئرز اور چیئرمنز اور زلہ کونسل کے چیئرمنز جتنے لوگ بھی ہیں یہ تو انہوں نے اس کو پروپرلی آرگنائز کرنا ہے یہ تو بنیادی نظام ہی انہوں نے چلانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کا ہی یہ نظام ہے سارا یہاں پر جو ہے یہ سات آٹھ سال میں چونکہ یہ نظام نہیں تھا اس پہ ہم نے مومنٹ کی بہت ساری اس کو ہم نے مکمل کیا اس کو ہم نے یہاں تک کہ آج ان کو اخترار کنورٹ ہو چکے ہیں اور خاص طور پر اگر کسی کا کوئی بجٹ فائنل نہیں ہوا تو وہ اپنا بجٹ جب پنجاب گورنمنٹ کے پاس جما کروائے گا تو اس کے سارے اخترار جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی تو اس کو تو ہم نے شروع سے لے کر آخر تھا کہ تمام امنمنٹ سے مکمل کر کے آج وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام جس کا ہمیں فخر ہے کہ یہ میہم حمد واشیف صاحب نے ہی شروع کیا تھا ایٹی ایٹ کے قریب آج اس نظام کو ہم ارگنائز کر کے پھر عبام کے آگے لے آیا ہے اور بنیادی طور پر یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے یہ چیئرمینز وائس چیئرمینز کونسلرز یہ سارا انہی نے نظام کو ارگنائز کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے یہ نظام بہتر ہوگا اور وہ اپنا کام شروع کریں گے تو کافی حد تک جو پہلے مسائل تھے لوگوں کو جو کہ ان کا حل نہیں نکل رہا تھا ایڈمسٹریٹر تھے جن کے پاس اور بھی کام تھے وہ پرپرلی وہاں پر کام نہیں کر سکے جو ہم نے حالات دیکھے ہیں تو اب عوامی نمائندے آ چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ عوام کی نمائندگی ہوگی اور عوام عوامی نمائندوں کو لوگوں کا احساس ہوگا یہاں پر مزید بہتری اور شفائی کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ کے نمائندے اس میں بہترین کام کریں گے ملک میں مضموعی طور پر شہری آبادیاں صاف پانی کی فراہمی اور سیورس کے ناکست نظام کا شکار ہیں برسات کے موسم میں ملک کے دیگر نشے بھی علاقے اور بڑے شہروں کا ناکاس یہ آپ کا نظام مفلوج ہو جاتا ہے پاکستان میں دیگر مسائل اور ان کے حل کے لیے ادارے بھی موجود ہیں اور قوانین بھی بنائے جاتے ہیں مگر ابھی تک حکومتیں قوانین کی پاس داری اور اداروں کی مضبوطی کو ممکن بنانے میں بری طرح ناکام رہی ہیں منی خیال میں the first and the foremost سب سے پہلی بات حکومت کو اپنے ادارے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جو ابحام مختلف اداروں کے درمیان ہیں اس ابحام کو دور کرنے کی ضرورت ہے efficiency لانے کی ضرورت ہے governance میں بہتری لانے کی ضرورت ہے جو آج کل حکومت کافی کوشش بھی کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو resources آپ allocate کرتے ہیں مختلف social sector کے اداروں کو اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے focused financial resources دینے کی ضرورت ہے ان علاقوں کے لیے خاص طور پر جن علاقوں میں water sanitation کی facilities مہیا نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو water and sanitation کی facilities afford نہیں کر سکتے جن لوگوں تک ابھی تک یہ پہنچی نہیں ہے ایسے لوگ جن کی خصوصی ضروریات ہیں بنیادی طور پر water and sanitation کی سہولیات کو استعمال کرنے کی جیسے معذور افراد ہیں جیسے pregnant women ہیں جیسے ایسی بچیاں ہیں جو جن کو اپنی ملوگت کے بعد خاص ضرورت ہوتی ہے water and sanitation facilities کی دوسری اہم چیز جس پہ آپ حکومت کو توجہ دینی چاہیے وہ safe water ہے اس وقت پاکستان میں 91 فیصد لوگوں کی رسائی تو ہے پانی تک لیکن ان 91 فیصد لوگوں میں 80 فیصد لوگ ابھی بھی unsafe پانی استعمال کرتے ہیں اس unsafe پانی کو safe بنانے کے لیے حکومت کو بہت بڑی مدد کرنی ہوگی حکومت کو بہت بڑا رول لے کرنا ہوگا دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ بنیادی طور پر لوگوں کا اپنا رویہ ہے water and sanitation کے مطالب کہ لوگ water and sanitation کو کیسے لیتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں اچھا ایک bedroom تو بنا لیتے ہیں ایک telephone تو خرید لیتے ہیں لیکن اپنے گھر میں toilet نہیں بناتے toilet بنانے کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں لوگ toilet بنائیں صفائی سترائی کا انتظام کریں ہاتھ دھویں ان مقامات ان ضروری وقتوں پر جس وقت ان کے ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے جیسے کھانا کھانے سے پہلے کھانا بنانے سے پہلے بچوں کو صاف کرنے کے بعد انتہائی ضروری ہے کہ آپ لوگ ہاتھ دھویں لوگ ہاتھ دھویں تیسری بات بنیادی طور پر حکومت کو اور ایسے اداروں کو جیسے ہمارا ادارہ ہے اور خیر سرکاری ادارے ہیں ان کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی سسٹینبل ٹیکنولوجیکل سلوشنز لے کے آئے جو پاکستان میں کارمت ثابت ہو سکے چاہے وہ پانی سے صفائی سے متعلق ہے چاہے وہ آپ کا انسانی فضلہ آسانی کے ساتھ کم پیس کے ساتھ کم خرچے کے ساتھ کم ریکرنگ کاسٹ کے ساتھ لگانے کے منصوبے ہیں ان کو سامنے لے کے ہیں ٹیکنولوجیکل ریسرچ ایک اور اہم ضرورت ہے جس میں آپ کو پانی کی صفائی اس کی پیوریفیکیشن کے آپ کو مسئلے حل ہوں اس میں ساتھ ہی آپ کا جو انسانی فضلہ ٹھکانے لگانے کا نظام ہے وہ بہتر ہو جو ابھی بہت خطرناک حد تک ہمارے پانی کے سسٹم کو پلوٹ کر رہا ہے اور بجائے ایک فیسلیٹی کے ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بن رہا ہے آنے والے لوگوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ایک اور اہم بات لوگوں کو اس بات کی اہمیت سے اجاگر کرنا حکومت کا اور ہمارے جیسے اداروں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ کتنا اہم ہے ہاتھ دھونا کتنا اہم ہے اپنے گھر کو صاف رکھنا کتنا اہم ہے اپنے بچوں کو صاف رکھنا ان کی صحت کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ان کے مستقبل روشن مستقبل کے لیے بلدیاتی اداروں کو آپ فعل کر دیں ان کو سارے اختیارات تفعیز کر دیں انہیں چننے دیں آپ آزادی کے ساتھ تو یہ سینیٹیشن کے پانی کے یہ مسائل انہی کے حل کرنے والے ہیں بلدیاتی اداروں کے ہی حل کرنے والے ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے تو یہ مسائل بتدریج حل ہوتے جائے گے اس کے سواہ اگر حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلدیاتی اداروں کو دبا کر اپنی حکمرانی کے تسلسل کا جو خواب ہے وہ پورا کر سکتا یہ سارے مسائل جو ہوتے ہیں سیوریج کے مسائل صاف پانی کے مسائل اور یہ جو لوکل لیول کے اوپر جو صحت کی سہولیات ہوتی ہیں وہ لوکل باڈیز کے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں پر ہمارے ہاں سسٹم کچھ اس طرح سے ہے کہ الیکشنز ہونے کے باوجود آج تک ان باڈیز کو فعال نہیں کیا گیا ان لوگوں کے جو اصل رول ہیں وہ تو پہلے ہی جب یہ بل بنا تھا تو ان کے بہت ساری جو ذمہ داریاں تھی وہ ان سے لے لی گئی تھی اس پنجاب حکومت کی اقادت ہے کہ وہ ہیلتھ آثورٹی بنا دی ایڈوکیشن آثورٹی بنا دی تو یہ جو اختیارات تھے لوکل باڈیز کے نمائندوں کے وہ پہلے ان سے چھین لیے گئے ہیں بجٹ بھی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے ایم این ایم پی ایس جو ہیں وہ اس کو خرج کرتے ہیں اور جو اصل مسائل ہیں وہ پھر وہی کے وہی رہ جاتے ہیں دیکھیں میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے سات آٹھ سال کا جو تجربہ اس میں پروپرلی بیروکریسی نے اتنا بہترین ریزلٹس جو ہے نا لوکل گورنمنٹ کے معاملے میں اقادت طور پر وہ اتنے بہتر ریزلٹس نہیں آئے لیکن اب چونکہ عوامی گورنمنٹ آگئی اب تو بیروکریسی کا اس میں تعلق نہیں رہا اب تو انڈیپینڈنٹ عوامی لوگوں کے پاس لوکل گورنمنٹ کے اختیارات جا چکے ہیں اب ان لوگوں نے کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ وہ چونکہ وہ ہمی لوگ ہیں ووٹ لے کر آئے ہیں اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ لوگوں کو اچھا رسپانس دیں گے کیونکہ پلیٹیکل بیس ان کی یہی ہے اور جب وہ پلیٹیکل بیس کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو عوام کے شوق سے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید معاشرے میں بہتری آئی عام انسان ابھی بھی اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے سرکاری مشینری ملک کے نام نہاد خود مختار اداروں سنتی انفرسٹرکچر سائنسی اجادات اور ٹیکنالوجی کے شعبوں تعلیمی اور واشی نظام اور اقتصادی اور انفرادی قوتوں کو مستحکم کرنے میں ناکام نظر آتی ہے اس سب کی وجہ شاید چند لوگ یا چند ناکس پولیسیاں ہیں اقوام متحدہ کے بنائے گئے سترہ پائیدار ترکیاتی اہداف جن میں پہلا حدف غربت کا خاتمہ دیگر اہداف میں بھوک کا خاتمہ بہتر صحت میاری تعلیم سنفی برابری پینے اور صفائی کے لیے پانی کی فراہمی محولیاتی آلودگی کا خاتمہ قابل برداشت اور صاف تبانائی کے ذرائع باعزت روزگار اور معاشی ترقی کے لیے سنتوں اجادات انفرسٹرکچر کا فروغ اور قیام شامل ہیں جن میں سے کوئی بھی حدف اب تک حاصل نہیں کیا جا سکا وقت سپیشل کی ٹیم نے خصوصی اہمیت کے حامل موضوع پر ماہرین اور حکومتی ذمہ داران سے رائے لی تاکہ اب تک کی کارکردگی اور اہداف کو حاصل کرنے کی حکمت یا عملی کو زیر بحث لایا جا سکے موسیقی